سلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو کو فنڈیڈ فری شپنگ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پیسے ہیں کہ ہمیں کو فنڈیڈ فری شپنگ کی نیو اپ ڈیٹ ہے یہ بتائیں کیا چیز ہے دیکھیں ٹک ٹک شاپ جہاں وہ فری شپنگ دے رہے آپ سے آہ کسٹومرز کو اگر وہ ٹونٹی پاؤنڈ سے زیادہ کی پرچیزنگ کرتے ہیں اور یہ جو فری شپنگ ہوگی یہ کسٹومرز جو ہیں نا بیئر کریں کرے گا بلکہ یہ ٹک ٹک خود بھی کرے گا دیکھیں کوئی بھی کسٹومر ہے اس کی یہ خوش ہوتی کہ اس کو فری شپنگ ملے یہ جنگل سکاوٹ کے آہ ڈیٹا کے مطابق سیسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو کسٹومرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ آہ کوئی بھی چیزی سیلس یا لسٹن سے بائی کر رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ فری شپنگ دے رہا ہوں یہ ٹک ٹک شاپ بہت اچھا انسینٹیو لے رہے ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں کس طرح آپ اس میں پلائے کر سکتے ہو یہ سارا سسٹم کو آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں سسٹم کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ٹک ٹک شاپ کی کمینتی ہے فیس بک کی جس نے جوائنی کی وہ جوائن کر لیں اس میں ساری لوگ ویسنز ہوئے رہا ہوتی ہیں اس میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی کرتے ہیں تو آپ کو آپشنز آتا ہے یہ والا ٹھیک ہے آہ سرچ کا یہاں پہ آپ کو فرنیڈ لکھیں گے تو آپ کو یہ سارا ڈیٹا میں جائے گا جب کو فرنیڈ شیپنگ کے اندر سب سے پہلی چیز کہ یہ ہے کیا کو فرنیڈ شیپنگ ایک ایسا بینیفیٹ ہے جو کہ ٹک ٹک شاپ کی طرف سے افر ہو رہا ہے تاکہ جو آہ کسٹمرز کو جو سیلیرز ہیں وہ کو فری شیپنگ دے سکیں ایٹی پرسن میں یہاں پہ اس کا کہنا کہ ایٹی پرسن جو کسٹمرز ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انکو فری شیپنگ ملے گی جب بھی وہ کوئی سرٹین امونٹا پروڈکٹ جو ایڈ کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کر دوں کہ ان کا فائدہ کیا ہے وہ یہ فری شیپنگ دے رہے ہیں یہ ٹک ٹک شاپ جب وہ خود بیر بھی کرے گا اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو پہلے دو پاؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا یکے کے اندر مثلی ایسے ہوتا ہے چینیز بیٹھے ہیں دو تین پاؤنڈ کی پروڈکٹ زیرو پوائنٹ کچھ سے پینجز کی لگی ہے دس پاؤنڈ کی پروڈکٹ ٹو پاؤنڈ کی لگی ہے وہ بندہ جو کہ پرچیزنگ کر رہے ہیں اس کو اگر یہ پتا ہو کہ میں اگر ٹونٹی پاؤنڈ سے زیادہ کی پرچیزنگ کرتا تو مجھے ملے گی تو اس کی انکریز بڑھے گی ٹک ٹک شاپ کی سیل کی سیل انکریز ہوگی ٹھیک ہے جی اس کی میں اگر آپ کو بتاؤں اس کی ریکوائرمنٹس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کو ٹونٹی پاؤنڈ جو ہیں وہ مینیموم بجٹ وہاں پہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس کی میری ٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ کیا چیزیں ہوں گے اس کا فائدہ کسٹمر چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں انولمنٹ کر دیتے ہیں آپ کو بیچ ملے گا فریش شپنگ کا اگر ٹونٹی پاؤنڈ سے اب آف جیسے وہ اپنے کارٹ کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے ان کو فریش شپنگ شو ہو جائے گی اس کو بین کریز سیل کر سکتے ہیں اور امپروو آڈ اکنو جن کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیلٹ کو کیا بینیفیٹ ہوں گا یہ دیکھنے والی چیز سیلٹ کو بینیفیٹ ہوں گے کہ وہ کسٹمر کر سکتا فریش شپنگ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اپنے پروفل مارجن کو انکریز کر سکتا ہے اس کے ذریعے بائیر جو ہے اس کو جو مین چیزیں آتی ہیں پہلے ہمارا تھا ترشول ٹونٹی فور پونٹ جو کہ اندر جب بھی ہم سیلٹ سینٹر سے اپنا لوگن کرتے تھے اور اپنے بائر اگر کسٹمر بن کے کوئی بھی چیز پر چیز کرتے تھے چاہے سورسنگ ہی کرنی ہو ٹک ٹاک سے جب ہم ٹونٹی فور پونٹ سے زیادہ کی سورسنگ کرتے تو ہمیں مل دیتی اب انہوں نے یہ انسینٹیو کیا کہ انہوں نے تھرشول کم کر کے ٹونٹی پونٹ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹمر کو ملٹی ہے کہ وہ 0.65 پر قوالی فیٹی ایکسپریس آرڈر جو ہیں وہ لگا سکتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو چیز دعا دیتا ہوں کہ جب یہ آپ لیبل بائی کرتے ہیں لیبل بائی کرنے کے لیے پہلی 300 لیبل بائی کریں جب بائی کرتے ہیں لیبل وہاں پہ دو آپشن آتے ہیں ایک سٹینڈر ڈیلیوری کا ایک ایکسپریس ڈیلیوری کا جب ایکسپریس آرڈر لگانے ہوتے ہیں تو یہ اتنے پہلے زیادہ ہوتے تھے اب یہ جو ہے انہوں نے کم کر کے 0.65 کر دیا اس کے بعد یہ ورک کس طرح کرے گی سب سے پہلے اس کی دو چیزیں ایک ہے ایف بی ٹی اور دوسرا ہے فلسلمنٹ بائی ٹک ٹک تیسرا ہے فلسلمنٹ بائی سیلر ایف بی ٹی کریں گے وہ ہی اس کو پیک کریں گے وہ ہی پیک کریں گے وہ ہی آرڈر کو پروسس کریں گے وہ ہی سکین کریں گے وہ ہی آپ کو پیورٹ دیں گے ایچ این ایوٹ کریں گے آپ نے صرف کرنی ہے مارکٹنگ دوسرا آ جاتے ہے آپ کا اگر آپ کسی بھی 3 پیل کو یوز کر رہے ہیں اس میں بھی دو آپشن آتی ہیں ایک ہوتا ہے فلسلمنٹ بائی ٹک 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 ٹھیک ہے شیب بائی پریٹ فرم جس کو کہتے ہیں دوسرا آتا ہے شیب بائی سیلر شیب بائی پریٹ فرم میں آپ کو لیبل پہلے میں ملتے میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے لیبل آپ کو ملتے ہیں شیب بائی سیلر میں آپ کو ٹریکنگ ایڈ کرنی ہوتی ہے اب دونوں کو اس نے ڈیفرنس بتا دیا کہ اگر آپ فلسلمنٹ ٹک 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 شاپ کر رہے ہیں ایف بی ٹی کر رہے ہیں سیمپل آپ کو صرف ایک خیاس کھا رکھنا کہ آپ اپنے کسٹم بائی سکو ٹونٹی پاؤنڈ سے زیادہ کا یعنی شاپنگ کریں جیسے وہ آپ کے شاپ سے ٹونٹی پاؤنڈ سے زیادہ کی شاپنگ کرے گا اسی وقت اس کو جو فری شپنگ مل جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ شیب بائی سیلر شیب بائی پریٹ فارم میں دیکھیں تو شیب بائی پریٹ فارم میں شیب بائی سیلر میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنے وہ اپنے تین دن کے اندر ڈیلیوری کرنی ہے سب سے بڑی چیز ہو ان کو یہ بہت بہت ضروری ہے وہ ہے ڈیلیوری ٹائم میں ایک چیز ریفر کرتا ہوں آپ کو پہلے سو نہیں پتا ہوگی لیکن آپ شیب بائی سیلر سلٹ کریں ٹھیک ہے شیب بائی پریٹ فارم بھی چھوڑیں ایف بیٹی بھی چھوڑیں شیب بائی سیلر سلٹ کریں صرف آپ کے سجیشن دے رہا ہوں شیب بائی سلٹ کریں اس کے بعد آپ نے جہاں وہ لیبل بائی کرنے ہیں ایکسپریس کا ایکسپریس کا لیبل بائی کرنے کے بعد آپ اپنے نیکس کرنی ہے آپ کو اسی دن ہی پتا چلا جائے گا آپ کی کسٹمرس کتنے زیادہ نکریز ہو رہے ہیں موسیلی جو کسٹمر ہوتا ہے چاہیے آپ خود دیکھ لیں آپ کو دیکھ لیں آپ جب کوئی بھی چیز ربائی کرتے ہیں آپ کو اگلے دن ہی چاہیے اسی طرح وہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کو موسیلی جو کسٹمر ہوگی ان کو ڈیلیوری ایکسپریس چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ایکسپریس کو ریفر کرتے ہیں یہاں پہ ان کی ریکوائیمنٹس نے جی سب سے پہلے پرفارمنس کو آپ کی 3 سے زیادہ نہیں چاہیے ان کے ٹوٹل 5 ہوتی ہے 3 سے زیادہ ہو اسے بار ڈیلیوری ٹائم جو آپ کا تین دن سے کام ہونا چاہیے اگر اسے زیادہ ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ جہاں وہ کو فرنیل فری شپنگ نہیں لگے گی اس کا کیا کریٹریہ آگے بتاتا ہوں اس کے بعد ہی کو فرنیل فری شپنگ انسینٹیوز اس طرح دیئے گئے ہیں کہ فار ایزیمپل لیٹس پوز کہ آپ ایسی بیٹی کر رہے ہیں اور کالیفائیڈ آرڈر آپ کے ٹوانٹی پونٹ سے زیادہ ہیں کسٹمر نے ٹوانٹی پونٹ سے زیادہ کے پرشیزن کر لیا ہے اس کے اوپر جو فری شپنگ ہے ٹک 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 انسینٹیو 3.48 پر آرڈر لگے گا یعنی کہ ٹوٹل فری لگ جائے گی انکالیفائیڈ آرڈر یعنی کہ ٹوانٹی پونٹ سے کام کی ہے وہ کسٹمر پہ کرے گا اس کے اوپری شپنگ نہیں ملے گی شیب اسیلر کر رہی ہیں شیب سیلر میں آپ کی ایسی پی ایس اگر 3 سے زیادہ ہے اس میٹلوب شہاپ پرفارمنٹ سکور کالیفائیڈ آرڈر آپ کی ٹوانٹی پونٹ سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے ٹوانٹی پونٹ سے زیادہ اس کی پرشیزنگ ہے اور جو اس کی بزنیس کے اندر ڈلیوری ہے وہ 3 سے کام ہے تو اس کے اوپر فری شپنگ لگے گی 1.20 پونٹ کی ٹھیک ہے ٹکٹا ہزائر سی بات یہ چاہتا ہے کہ آپ میرا ویروس جوز کریں میرا ویروس کریں آپ کو ٹوٹل جو فری ملے گی مگر اپنا ویروس بھی جوز کرنے کے لیے ان کے پاس کسٹمرز جو ہیں وہ کلائنٹ کو زیادہ ہیں یہاں پہ مین پرابلم آتی ہے کنورسیشن کی کنورسیشن کی صحیح نہیں ہو پاتی اس کے بعد جو آتی ہے انکونیفیڈ ایڈرز میں یہ جو اگر کام ہے تو آپ کو مرچنٹ کور کری گا اس شیپنگ کو سیم ایس پلی فائر میں صرف انسانٹی 1.70 کا دیا گیا اس سے زیادہ تھوڑا سا زیادہ 1.70 کا کوئی بھی آرڈر جو اگر 20 سے کام ہوگا اس پر کو فنڈیٹ فری شیپنگ جو وہ پلائے نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ٹو ٹائم ہے یہ آپ نے کس طرح مینج کرنے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کی شاہ پر فرمانس کو دکھا رہا ہے آپ بھی شاہ پر فرمانس کو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی 3 سے زیادہ ہونی چاہیے سب سے اپورٹن چیز جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ ہے یہ والی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ای ٹو ای ٹائم کس طرح کلکلیٹ ہوگا 3 بزنس جس کیسے کلکلیٹ ہوں گے let's suppose کسی بھی کسٹمر نے منڈے والے دن آرڈر پلیس کیا اور اس کو آرڈر ڈلیور ہوا تھسڈے والے دن اس کے اوپر اس کو فریش شپنگ ملے گی یعنی کہ اس کو جو شپنگ ہوگی وہ ٹک ٹاک خود بھی کرے گا اب میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں جب بھی یہ فریش شپنگ اپ لگائیں گے جب بھی آپ انڈولمنٹ کریں گے انڈولمنٹ کرنے کے بعد آپ کو جب بھی آرڈر آئے گا آپ کو تب نہیں پتا چلے گا کہ اس پر فریش شپنگ لگ رہی ہے کیوں 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 اس میں آپ کو نہیں پتا کہ میرا آرڈر کب ڈیلیور ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب کب پی اٹھائے گا جب آتا ہے پھر آپ کو پڑا جلتا ہے ہاں جی ٹکران دیکھا آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ تین دن سے پہلے ڈیلیور ہوگی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ ٹونٹی پاؤنٹ سے زیادہ تھی آپ کی شاہ پرفیمنٹس کو اس وقت تری سے زیادہ تھی تب آپ کو پی اٹھائے اندر وہ فریش شپنگ دے گا اور وہ شپنگ چارجز خود بیئر کرے گا پہلی چیز دوسری چیز اگر ڈیلیور ہویا ہے یہ اگر جس دن آرڈر پلیس ہوگا وہ زیرو ڈے ہوگا وہ کلکلٹ نہیں کیا جائے گا اس سے اگلے بزنس ڈے ہیں وہ کلکلٹ کیا جائیں گے وہ کیسے منڈے کو آرڈر آیا منڈے ٹیوز ڈے وینس ڈے اور تھرس ڈے کو ڈیلیور ہوگا تین دن کونٹ ہوگی تین دن ڈیلیور ہوگی ڈیس ٹھیک ہے جی نو ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح شپنگ لگے گی اس طرح نہیں لگے گی آپ ایک بار چیک کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ منڈے والے دین ڈیلیور کرتے ہیں یہاں پہ کچھ questions ہیں یہاں پہ کہہ رہا کہ how does the platform process work for ship by seller and ship platform sellers on an order they have just delivered سیٹر میں پروسس جو ہے وہ فالو کھیا جائے گا eligible orders کو جس طرح میں نے آگیا آپ کو بتایا اس کے بعد جو آپ کو پی اٹھائے گا پی پتا چلے گا دوسرا question ہے when will the ship by seller and ship by platform seller receive their incentive in road sellers must initially cover the free shipping fee ٹھیک ہے جو sellers ہیں پہلے اپنی shipping fee جو ہے وہ cover کریں گے پہلے وہ beer کریں گے ان کو free کب ملے گی جب وہ order deliver ہوگا اس کے بعد اگر تو ان کو سارا meet up ہوا process criteria اس کے بعد ان کو refund آ جائے گا وہ ٹھیک ہے جنہیں کہ اس کو payout کے اندر ہی add ہو کے آ جائے گی what happened to the refunded return order return order اگر آ جائے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ the platform may deduct the incentive reimbursement based on the sellers of buyer responsibility اس کے ڈیفرنٹ پولیسیز ہیں مطلب کہ return کیوں آیا ہے اگر تو سیلر کی گلتی ہے تو سیلر بیئر کرے گا اگر پلیٹ فرم گلتی ہے پلیٹ فرم بیئر کرے گا اگر جو ہے وہ کسٹمر کی گلتی ہے تو کسٹمر کو ہی بیئر کرنے پڑے گے simple is that اس کے بعد شاہ پر فارمنس کو جاہاں کارپلڑ کی جاتی ہے zero to five تک اور ایسا جس میں ایسا جس کو ہی چھونی ہے اچھا جس میں اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو ہی ہے کہ آپ اور سیلر ہیں ٹھیک ہے اگر اور سیلر ہیں تو آپ نے صرف ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی پروفارمنس جو ہے وہ three سے زیادہ ہو اگر میرا ہی سیلر سینٹر ہے میں اسی سیلر سینٹر کے اگر بات کروں اگر میں اس کی شاہ پرفارمنس کو دیکھ رہا ہوں کہ میری شاہ پرفارمنس کو جاہا وہ three سے زیادہ ہے اس وقت کیا ہوگا کہ میری سیلر سینٹر پروگرام سیکشن سیلر سینٹر فرام ویر دیکن چوز تو ان رو اف دیو لائک بینیفیٹ فرام افری شپنگ انسینٹیو ان کو شو نشروع ہو جائے گا وہاں پہ بھی وہ آپ سلٹ کر سکتے خود کیا آپ اس میں رو ہونا چاہتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے ٹھیک ہے اس کے ایک ریکوارمنٹ ہے دوسری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ کا شاہ پرفارمنس کو تری سے زیادہ ہو دوسری چیز ہے کہ تو ایک نیو سیلر ہے لیٹس پوز میں شاہ پر کریٹ کرنے کے بعد میرا جو شاہ پر فارمس پور ہے وہ بھی زیرو ہے یعنی کی وہ فل ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اور اس کے بعد میرے پاس کوئی آرڈرز بھی نہیں ہے پھر میرے کو فرنی فری شپنگ لگے کی نہیں لگا گی اس کا یہ کہ آپ نے تھرٹی ڈیس کے اندر منیم منیم نائنٹی ڈیس کے اندر تھرٹی آرڈرز لانے ہے اس کے بعد آپ کو کو فرنی فری شپنگ کے اندر انڈرول کر لیا جائے گا دوسری بات کہ جب بھی آپ نے یہ چیز نانی ریس کا اندر کرنی ہے تو آپ کی پروفارمنس تیس تین یا تین سے زیادہ ہونے چاہیے مین کی ہے کہ آپ کی شاپ کی پروفارمنس بیٹر ہو دوسرے نمبر پر آپ کی جو آتھرہ شوڑ اوٹونٹی سے زیادہ ہو اور بزنرس تین بزنر جیسے کام ڈلیوری ہو تو آپ کو فرنیفری شپیگ اندر انڈولمنٹ کر سکتے ہیں سیمپل جب آپ کی تین چیزیں ہو جائیں گے آپ کو سارے سینٹر کو پر شروع ہو جائے گا وہاں سی اپسلر کر کے اپنا کو فرنیفری شپیگو اویل کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو باقی ایک ایک اوٹ ویسن جو بہت ساری لوگوں کو آتا ہے کہ ہم پاکستانی تیل پر ٹکٹو اکاونٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں اس کو پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بناوں گا آگے سکتے ہیں اور اس کو پر یہ ہی بہت سارے اکاونٹ بنا کے بھی دیکھیں اپروب بھی ہوئے اور چال بھی رہے ہیں اس کا ایک ریٹر یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گیا تھینکیو بریمچ اللہ حافظ